خان صاحب نے ازاد کشمیر کا علماء سیٹ کے لیے ایک سابق طالبان کا آفس بیرر کو نامزد کیا ہے ہم اس کو بھی مزہمت کرتے ہیں پوری دنیا میں بہرد کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ کشمیر کا جو موومنٹ ہے جو سٹرگل ہے جو جمہوری پرامن موومنٹ ہے اس کو وہ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں دیشتگردی کے ساتھ پاکستان کو وہ دیشتگردی اور طالبان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں خان صاحب نے خود ایک سابق طالبان کا نمائندہ کو نامزد کر کے یہ بہت غلط پیغام کیا ہے پوری دنیا میں اور اگر یہ جیت جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اثرات کشمیر پہ ہوگا اور پاکستان پہ ہوگا تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کی شخصیات کو اس قسم کی لوگ کو سیاست میں نہ لے لیایا جائے ہم ان کا مقابلہ کریں گے اس الیکشن میں اس پروسیس میں مگر خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے بارے میں اور ازاد کشمیر کے بارے میں کیا پیغام بیج رہی ہیں ازاد کشمیر کے لوگ پورامن لوگ ہیں ازاد کشمیر کے لوگ ایک پیچفل ریزسٹنس میں یقین رکھتے ہیں آپ ان کو دیشتگردی کے روپ میں دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھی مضاہمت کرتے ہیں عام آدمی پہچان چکا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی گربت ہے تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے یہی وجہ ہے کہ مجبور ہو کے ازاد کشمیر میں ان کو دھاند لی پیسہ کی بنیاد پہ تشدد کی بنیاد پہ اپنے حکومت کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر پورا پاکستان میں آپ اس طریقے سے نہیں چل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان پیپلز پارٹی اس تبدیلی سرکار کو اس سیلیکٹڈ حکومت کو گربت بے روزگاری اور مہنگائی کا ذمہ دار حکمرانوں کو بگائیں گے اور ایک ایسا عوامی حکومت لے کرائیں گے جو عوام کے مسائل حل کر سکے جو عام آدمی کے لیے سفید پوش طبقہ کے لیے محنت کش مزدور کسان کے لیے ایک معاشی پالیسی لے کر آ سکے نہ کہ عمران خان کی طرح جو امیروں کے لیے اپنے معاشی پالیسیز میں ریلیف دلواتے ہیں اور عام آدمی کے لیے تکلیف دلواتا ہے پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے پی ڈی ایم کے بنتے ہوئے پی ڈی ایم میں جب ہم تھے اور پی ڈی ایم سے جب ہم نکلے ہمارا سٹانس میں ایک انسسٹنسی رہا ہے ہمارا پالیسی میں ایک کلائرٹی رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جمہوری پالیمانی طریقے سے ہم کیسا اس حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مگر پنجاب اور وفاق سمیت ان کو ختم کر سکتے ہیں ان کا حکومت کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور جبکہ ہمارے جو اپوزیشن میں دوست ہیں ان کا نہ کلائرٹی ہے نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس عوام کو اس حکومت سے نجات دلوانا چاہتے ہیں تو جب ہم ساتھ تھے میرا وہی پیغام تھا آج بھی میرا وہی پیغام ہے کہ پالیمانی طریقہ کار اپنایا جائے ہم نے ویسے تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے سینٹ میں سٹنگ حکومت کو شکاست دلوایا تھا ہم مل کے کام کرے تو پنجاب میں ہم بجدار کو بکا سکتے ہیں وفاق میں ہم عمران کا حکومت کو ختم کر سکتے ہیں عوام کے لیے ایک ایسا حکومت بنا سکتے ہیں جو ان کے مسائل حل کرے اگر کسی وجہ سے ہمارا اپوزیشن جماعتوں حکومت کو نہیں ہٹھانا چاہتے یا ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تو میں زبردستی ان کو نہیں لروا سکتا ہوں زبردستی ان سے اعتماد نہیں پیش کروا سکتا ہوں بج یہ پاکستان کے عوام کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی کھری تھی آج بھی کھرا ہے اور آنے والے کل بھی ہم ہر کٹ پٹلی کو ہر سیلیکٹڈ کو آمنے سامنے ان کو مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر ان کو حروا بھی چون اقصان پاکستان کو نیشنل سیکیورٹی انٹریسٹ کو پاکستان کی فارم پولیسی انٹریسٹ کو اسی عمران خان کی حرکتوں سے ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ غلط طریقے سے نہ جائز طریقے سے خان صاحب نے یہ منصب سنبالا ہے اس کرسی پر بیٹھا ہے وگر اب وہ اس کرسی پر بیٹھا ہے تو اس کرسی کا عزت اور اس ملک کا عزت تو کھڑے اور اس قسم کے بچکانتہ حرکتیں نہ ہو یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جہاں آپ کا کوئی پلیئر بولٹ اور اٹیمپننگ کرے اور کسی کو پتا نہ لگے یہ آزاد کشمیر کا انتخابات تھے پوری دنیا دیکھ رہا تھا اور یہ پاکستان کا فیلئر ہے کہ آپ صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتا ان کو پتا تھا اس قسم کے سختی یا سندھ حکومت کو اس قسم کا سختی اپنانا پڑے گا یہ جانتے ہوئے اپنی سیاسی وجوات کی وجہ سے انسانوں کے صحت اور جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور انہوں نے پری ایمٹیولی مخالفت شروع کی تو اب میں صاف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدانہ خاستہ خدانہ خاستہ کراچی میں پہرت والا سیچوئیشن سامنے آتا ہے تو آپ میرے گواہ ہو میں نے پہلے سے کہہ چکا میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ امران خان اور اس قسم کی وزیر ذمہ دار ہوں گے میں ان کو پکروں گا آپ بھی ان کو پکریں ہمارا کوشش ہوگا کہ عوام کو جتنا جلدی اس نالائق نا اہل اور نا جائنس حکومت سے نجات دلایا جا سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور اپوزیشن پالیمان کے اندر اور پالیمان کے باہر کرنے کو تیار ہے جیسے ہی باقی اپوزیشن ایک پیج پہ آ جا پہ ہیں کہ ہمیں ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا ہے تو ان کا حکومت چلا گیا اور نیا الیکشنز تو پھر ہونا ہی ہونا ہے جہاں تک صاف و شفاف الیکشنز کی بات ہے اس پہ جو بھی لیجسلیٹیو ایفرٹس رہے ہیں ماضی میں اب وہ پیپلز پارٹی میں لیڈ گئے ہیں وہ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی یہ دانلی کو بنیاد رکھا گیا پاکستان کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی باقی سیاسی جماعتوں سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فری ان فیر صاف و شفاف الیکشنز ہو اس میں لیجسلیٹیو ریفارمز اپنی جگہ بہت سے طریقے کار ہیں کہ ہم بہتری لے آ سکتے ہیں لیکن جو سب سے اہم کردار ہیں جب سے سب سے اہم ریفارم کی ضرورت ہوگا وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا الیکشنز میں بداخلت کو روکنا تاکہ آگے جا کے کوئی الزام نہ لگا سکے کہ کسی اور نے انٹیفیر کیا ہے پاکستان کے الیکشنز میں پاکستان کے الیکشنز کی فیصلی صرف پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے کلیتوں کے خلاف ظلم ہوتا ہے نہ صرف آواز اٹھائی ہیں ان کے لیے پناہ بنا ہے ان کے مشکل سے نکالنے کی کوشش کی ہے اور جہاں تک فوس کنورجن کے ایشو ہیں اس لیے کہ سندھ حکومت انسانیت کی بنیاد پہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتی ہے آپ کے ہیں اور یہ بات تو ماننے پڑے گا کہ سندھ میں سب سے زیادہ ہندو پاکستانی کا تعداد ہے تو اوویسلی پھر جو انسیڈنس ان کے ساتھ ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہمارا صوبہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے مگر آپ نے یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ جب بھی ظلم ہوتا ہے جب بھی جبر ہوتا ہے تو وہاں کا سبائی حکومت کس کے ساتھ کھرا ہوتا ہے کیا وہ کھرا ہوتا ہے ظلم کرنے والوں کے خلاف یا مظلوم کے ساتھ کھرے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں میرے وزیر میرے نمائندے ہمیشہ پہنچتے ہیں ان کے پاس جو مظلوم ہیں ایون ریسنٹلی ایک کیس جو سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ سامنے آیا تھا اور اس پہ ایکشن لیا گیا اس عورت کو خاندان کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو پاپس بیچا گیا اور ہم نے کیسز فائل کیے ہیں مختلف کیسز ہم نے فائل کیے ہیں اس آدمی کے خلاف تو آبیسلی ناثنگ اس پرفیکٹ مگر ہمارا کوشش ہمارا نیت قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکاریج کرتے ہیں میں تو بڑا صحیح نیت کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج کیا بھی تھا دو تین سال میں نے اسی چیز پہ لگایا اور جہاں وہاں اتنا کلارٹی ہے ہی نہیں وہاں اتنا کنفیوزن ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب اتنا کنفیوزن ہو کہ دوسری جماعتوں بھی اس کنفیوزن کے ساتھ ہی آگے چلے ہمارا پروپوزل جب ان کے ساتھ تھے وہی پروپوزل اگر ان کا کنفیوزن ختم ہو جاتا ہے اگر ان کے پاس کلارٹی آ جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں اپوزیشن کیلئے زیادہ آسان ہوگا اس قسم کا قدم دیا جائے اگر نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست تو کرنی ہے ہم نے عوام کو اس طریقے سے ہم لا وارث تو نہیں چور سکتے ہیں جب تاریخی معاشی بوران ہے جب تاریخی غربت ہے تاریخی مہنگائی ہے تاریخی بے رزگاری ہے الیکٹرسٹی لوڈ شیڈنگ گیس لوڈ شیڈنگ امین آپ یوں نیم ہے تو اس محول میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپوزیشن کے سیاست کرنی ہے چاہا وہ ازاد کشمیر ہو چاہا وہ سینٹ ہو چاہا وہ بائی الیکشنز ہو وہ ہم حکومت کے سامنے کھرے ہیں ہم ان کو اوپل پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے انشاءاللہ اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کے لیے ہم ان کے اس حکومت کے لیے ایک سیاسی محاذ ایک سیاسی موقف عوام کی جو آواز ہے ہم حکومت کے سامنے ضرور پیش کریں گے